جس مسجد میں اوید نرمان کی شکایت کو لے کر شملہ ابلہ ہوا تھا اور پردرشن ہو رہے تھے جس کو لے کر ڈیموگرفی میں بدلاو کی کوششوں سے لوگ اسے جوڑ رہے تھے جکانی ارس ہنشیلتا کی طرف بڑتی دکھائی دے رہی تھی اسے اچانک کچھ لوگوں کی کیویویک نے اور لوگوں کی سمجھداری نے اچانک پریم اور سوہاد کی اور مور دیا ہے شملہ کے سنجولی میں مسجد کو لے کر ویواد میں ایک نیا مور آ گیا ہے سنجولی مسجد جس کو لے کر ویواد ہے اسی مسجد کی کامٹی نے شملہ نگر نگم کو ایک گیاپن دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوٹ کے فیصلے تک یا تو نگم اس نرمان کو عوید نرمان کو سیز کرے یا پھر عوید عبضے کو گرانے کی عنومتی دے دے تو یہ مسجد کامٹی نے خود کہا ہے کہ یا تو عوید نرمان کو نگم سیز کر لے یا پھر عوید قبضے کو گرانے کی عنومتی دے دے اور ایسا کرنے سے یہ جو ہنگامہ مچا ہوا تھا وہ ایک طرح سے شانت ہو گیا کیونکہ وہاں پر ایک بڑے گروپ میں بہت سارے لوگ اسے لے کر ہنگامہ کر رہے تھے جو ہمیں بتلا چکا ہوں کہ اس کے انτر ہم نے سکھ دو باتیں کہی ہیں کہ جتنا حصہ عوید ہے اس حصے کو فی الحال بند کر دیا ہے ہم آپ سی بھائی چارے کو قائم رکھیں گے اور اگر کوٹ ہمیں اجازت دے گا تو ہم ہٹا دیں گے اگر کوٹ کسی اور کو دے گا تو ہم بھائی چارے کو پاقی رکھیں کہ جتنا حصہ عوید ہے اس کو فی الحال بند کر دیا جائے اور کمیشنر صاحب ہمیں سمجھا دیں کہ یہی صاحب ہے اس کو اگر کمیشنر صاحب ہمیں اجازت دیتے ہیں ہاتھ آنے کی تو ہم خونے اس کو ہٹیں شملہ کی سنجولی مسجد کو لے کر پردرشن کے دوران کل جو لاکھی چارجواز کے ویروت میں شملہ بازار بھی بند ہے شملہ ویاپار منڈل نے دکانیں دس سے ایک بجے تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا اس کا یہ بھی اثر دیکھ رہا ہے کل مسجد میں عوید مرمان کو لے کر ہندو سنگٹھنوں نے پردرشن کیا تھا اس دوران لوگوں نے پولیس بارکوٹ کو توڑا اور پولیس نے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا اور پھر پانی کی بوچھار بھی اس میں چھوڑی گئی تھی کس پرکار سے شملہ میں جو ہندو سنگٹھن ہے عام جنتہ ہے وہ سڑکوں پر اتری ہوئی ہے کس پرکار سے ایک عوید مسجد کو لے کر وہاں کی جنتہ اپنے آواز کو بلند کر رہی ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں بڑا سپشٹ ہے کہ وہ مسجد عوید ہے جو عوید ہے اس کا جانا تی ہونا چاہیے آشچرے کا وشاہ ہے جو مونسپل کوٹ ہے لوکل مونسپل کوٹ پہنٹالیس بار 45 times the municipal کوٹ has served notice to the مسجد to the mosque to produce papers of legality 45 بار notice جانے کے پسچات بھی مسجد نے ابھی تک legality کی کوئی کاغج داخل کوٹ میں نہیں کرایا ہے تو اب مسجد کمیٹی نے سمسبت پاترہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی کاغذ legality کی نہیں دے گئی تو مسجد کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا اور کہہ دیا ہے کہ جو عوید ہے اسے گرا دیجئے یا تو سیز کر لی نہ کرنے کم اس پر اب لوگوں کا کیا کہنا ہے کل سے اس کے اوپر کافی ہنگامہ مچا ہوا تھا پولیس سے ٹکرا بھی ہوا لاتی چارج پانی کی بوچھاریں اور جو سنگھٹن نگامہ کر رہے تھے اس کے علاوہ لوگ اس مدعے پر کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں کال جو ہندو ہندو سنگھٹنوں کے اوپر ہندو کے دو ہندووں کے سمرتھر میں کال جو دھنے پردیشن کیا جا رہا تھا بلکل سانت پری یہ تریقیے سے دھنے پردیشن کیا جا رہے تھے لیکن جس پر کار سے پرشاہ سن نے جیوردستی کر کے ان کو اکسایا اور ان کے اوپر جو لاتی چارج کیا ہے آج ساہے اس کے بلود میں سارا کا سارا بیپار بندل کھڑا ہے اور ہم سب سے پہلے ہم ہندو ہے اور ہندو ہیتھ کے لئے جو بات کرے گا ہم ساہے بھائی بھائی جو ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی کندے سے کندہ ملا کر کے چلیں گے ہم یہاں ڈی سی افیر تک جائیں گے پردیشن اس کے لئے لاتھی چارج جو ہے ہم پہ نہیں چلیں گے بل جو ہمارا سنجولی میں ہم پہ لاتھی چارج جو ہے یہ اس کے لئے ہے میں سب یہ ہے ہمارا کہ آپ عوید ان علمانے کو ہتا ہو دوزاروں سے ہتا ہو دوزاریوں کو بھی ہتا ہو بس پردیشن ہے یہ ناج سے شروع اور یہ آپ کا ڈی سی افیر تن جائے گا اور اس کے بعد ہمارا کوئی وہ نہیں ہے باقی بجار ہماری دس وقت سے کوئی تک کی کھول ہے اور ہم بس یہی چاہیں گے کہ جو سرکار سے پرشاہشتیں مانگ کریں گے کہ جو اگر عوید ہے تو اس کو ٹوڑا جائے اگر صحیح ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارچل سی ایم کے صلاحکار نریش چوہان نریش چوہان جی آپ نے فی فیصلہ یہ دیکھا جو کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوید ہے اسے یا تو سیز کر لیں یا اس کو توڑنے کی عنومتی دیں تو یہ جو پہل کی گئی ہے مسجد کمیٹی کی طرف سے اس پر آپ کی پرتکریا کیا یہ معاملے کو شانت کر دے گا دیکھیں سباوک طور پر ایک بہت بڑا فیصلہ آپ سمجھیں کہ وہاں کے مولوی ہے اس مسجد کے یا وقف بورڈ کے جو ان کو چلا رہے ہیں اس کے ادھیاکش ہیں اور جو میمبرز تھے انہوں نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ لیا وہ منسپل کورپریشن کے جو کمیشنر ہیں ان کے پاس جا کے ایک انڈر ٹیکنگ اور ایک ریکویسٹ انہوں نے کیا ہے کہ آپ ہمیں ازازت دیں جو ہمارا عوید نرمان ہے ہم اس کو گرانے کے لئے تیار یا اُڑ سے انہوں نے اس کے لئے کمیشنر صاحب سے اپنی اپیل کیے یا اس پورے ایڑیا کو تب تک جب تک آپ فیصلہ نہیں سناتے ہیں تب تک اس پورے ایڑیا کو سیل کر دیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جس بھاونہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے آپ جانتے ہیں ایمانچال پردیش یہ ایک بڑا شانتی پروک راجہ ہے یہاں لوگوں میں بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں سبھی لوگ اور بھائی چارہ بنا رہنا چاہیے اس مددے کو لے کے جو کچھ لوگ راجنیتی قدشتی سے اس میں اپنی روٹیاں سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے لئے سب سے بہت پک تک تاہیے اس کامیٹی کی صلاح کے بعد نہیں دیکھئے بات سوال پتا کیا ہے نگمہ جی ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایمانچال پردیش کے لوگ بڑے شانتی پریاک لوگ پیار محبت سے رہنے والے لوگ ہیں ہماری برینڈ ہے کہ ہم پیسپل سٹیٹ ہے ہم اس کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح لوگ اس میں اکودتے ہیں سمبت پاترہ جی نے دن میں جب آپ کے شو سے جھوڑے تھے تو ان سے بھی بھارے کچھ سوال تھے کہ آپ بتائیں آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ پچھلی پانچ سال جب باجپا کی سرکار رہی یہاں اب آج ایک کھلاسہ ہوا ہے کہ اس وقت کے مکہ منتری جیرام تھاکر نے تقریباً بارہ لاکھ روپے کی جو ہے راشیس مسجد کو بنانے کے لیے دی پہلا سوال اور اتنے سالوں سے اگر الیگل کنسٹرکشن رہا ہے تو کیا آپ کے سرکاریں نہیں رہی آپ کس سے یہ سوال کر رہے تھے یہ اس طرح کے مددے جو ہے یہ بڑکانے کا کام کر رہے ہیں سمباج کو جی تو آپ سے ہی جانا چاہوں گی جو سبت پاترہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو یہاں سرکار تھی اس نے کیا کیا اور یہ جو اوید کنسٹرکشن ہے جس پر ہنگامہ مچا وہ کب سے تھا کب سے بنا وہ اوید کنسٹرکشن اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی گئی دو ازار دس سے لگاتار چوبیس تک چودہ سال تک یہ چلتا رہا ٹھیک ہے کیا ان بیٹوین ان کی سرکاریں نہیں تھی یا کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی سرکار نے پیچھلے پانچ ورش ہمیں ابھی ڈیٹھ سال سرکار میں ہوا اس سے پہلے ان کی سرکار تھی اور ان کے مکہ منتری نے بارہ لاکھ رپیہ اس کو بنانے کے لیے دیا مدد کی سرکاری کھاتے سے کیا اس کا جواب پاترہ جی کے پاس ہے کیا وہ بتاس پائیں گے اس بات کو کہ آپ کی سرکار نے کیا کیا کیولا آپ پرشن کرنے کا کام اور دیش میں بانٹنے کا کام کرتے ہو ہم نے سیم کے ساتھ کہا ہے ہماری سرکار اس کو law and order کا معاملہ دیکھتی ہے ہم آج سبھی بھائیوں کا ان کا دھنیوات کرتے ہیں جنہوں نے بڑا دل کر کے سماج میں امن اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے فیصلہ لیا اور میں سمجھتا ہوں جو عیمہ چل کے عام جنتہ ہے اس بات سے خوش ہے کہ یہاں پر امن شانتی بنی رہی چاہیے بھائیچارہ بنا رہی چاہیے جو ویروت پردرشن جو ہنگامہ ہم نے دیکھا تھا ظاہر ہے کہ اس میں کچھ گروپس بھی تھے کچھ سنگٹھن تھے جو یہ کر رہے تھے جو عام جنتہ ہے وہاں کی جو عام جنتہ ہے وہ کیا کریں نگمہ جی عام جنتہ آمن اور شانتی چاہتی ہے عام جنتہ چاہتی ہے کہ اگر ہمارا برینڈ خراب ہوگا پریاتک نہیں آئے گا کام دندہ خراب ہوگا کچھ لوگ باہر سے مائگرینٹ تھے ان کی وجہ سے یہ دکت آئی اس کو سرکار نے سب کمیٹی ویدان سبا کے اندر کہا ہے کہ ہم سب کمیٹی بنا کے ان مدوں کو اڈریس کر رہے ہیں جو ہمارے لوگوں کے اور سمسیہ تھی ہمارے جو ہیمہ چل پردیش کے مسلم بھائی ہے وہ خود اس بات کو لے کے پریشان تھے آج انہوں نے بڑا دل دکھا کے یہ بڑا اچھا میسز پورے دیش کے لیے دیا ہے کہ آہ اگر ہم چاہیں تو آمن اور شانتی کو بنائے رکھنے کے لیے بڑا دل کر سکتے ہیں میں اس بات کے لیے ان کی سرانہ کرتا ہوں کہ آج یہ پورے دیش کے لیے ایک میسز ہونا چاہیے آپ نے بھی اس پروگرام میں اس چیز کو شامل کیا میں سمجھتا ہوں یہ پورے دیش کے لیے بہت اچھا میسز ہیمہ چل پردیش سے گیا جی جی ایک آخری سوال کہ اس سمیں ابھی ستیتی کیا ہے شملا میں اس علاقے کیا اس پاس ملکل شانتی ہے آج کیول دو گھنٹے کا سیمبلک جو ہے بیپار منڈل کا جو ہے بند تھا اور اس میں میں سبابک طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو سو دو سو لوگ تھے اس میں ہمارے بیپکشی دل کے لوگ بھی تھے چلو ان کی بھی بھاونا ہو سکتی ہے آج بلکل شانتی ہے نارمل ہے سکول چل رہے ہیں آفیس چل رہے ہیں لوگ روز مر رہا کی طرح جیون چل رہا ہے یہ بلکل بھی کچھ اس طرح کی باتیں میڈیا میں اٹھے کی لاٹھی چارز ہوا آپ سمجھتے ہیں جب موب آتا ہے اگر انہوں نے پتھراؤ کیا پولیس کرمی چھے گھائل ہوئے تو وہ تھوڑا سا موب کو روکنے کے لیے شرارتی تطوہ بیچ پہ ضرور ہوتے جو محول خراب کرنا چاہتے ہیں وہی پچھلے کل ہوا تھا اور باقی ایسا کوئی بڑا لاٹھی چارز یا نہیں ہوا ہے تھوڑا سا موب کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے بلکا یوز کیا دیا بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ایک شانتی کی پہلے اور اس سے امید کرتے ہیں کہ اب شانتی ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کو یہ بات منظور ہونی چاہیے پانچ کے بعد میں ایک بریک لے رہے ہیں ہم اور بریک کے بعد آپ بات کریں گے اس آئی ڈروپ کی جسے پہلے منظوری بھی لی تھی جس کے ڈالنے سے ہی آنکھ کی پتایا جاتا تھا کہ سمجھ سے آئیں جو ہیں وہ دور ہو جا رہی تھی لیکن اب وہ منظوری واپس لے گئی اس بریک کے بعد دیکھیں گے کیا ہوا اس میں ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا ڈی جی سی آئی نے پریس فیو آئی ڈروپ کی منظوری واپس لے لی ہے آپ نے سنا ہوگا اس ماجیکل آئی ڈروپ کے بارے میں کافی اس کی چرچہ تھی سینٹرل ڈرگ سٹینڈرڈ کنٹرول اورگنیزیشن کی سبجیک ایکسپرٹ کامیٹی نے سب سے پہلے اس پروڈٹ کی سفارش کی تھی جس کے بعد انٹوڈ فارماسیوٹیکلز کو ڈی جی سی آئی سے انتے منظوری ملی تھی لیکن منسٹری آف ہیلتھ این فیامیلی ویل فیر نے کل کہا کہ پریس اور سوشل میڈیا پر پرچار نے آئی ڈروپ کے استعمال اور جنتہ کے لیے سرکشہ سمبندی چندہوں کے بارے میں سندے پیدا کیا آئی ڈروپ کے پرچار نے اوور دی کاؤنٹر ڈرگ کی طرح استعمال کرنے کے بارے میں چنتہ جتائی تھی جبکہ اسے کیول پریسکرپشن والی دیوہ کے روپ میں اپروف کیا گیا تھا ڈرگ ریگولیٹر سی ڈی ای سی او نے ان خبروں کا سنگیان لیا جن میں انٹوڈ فارماسیوٹیکلز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے چشمے کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے بھارت میں پہلی آئی ڈروپ پیش کر رہا ہے ریگولیٹر نے اس دعوے پر بھی دھیان دیا کہ یہ دعویٰ ایک ایڈوانسٹ آلٹرنٹیو دے گا جو پندرہ منٹ کے بھیتر نزدیکی ویجن کو بہتر بناتا ہے ریگولیٹر نے سپشٹ کیا کہ آئی ڈروپ کو ایسے کسی بھی دعوے کے لیے اپروف نہیں کیا گیا تھا سی ڈی ایس سی او نے کہا کہ اس نے پانچ ستمبر کو نوٹس جاری کر اس ماملے پر انٹوڈ فارماسیوٹیکل سے جواب مانگا تھا لیکن اس نے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے انٹوڈ فارماسیوٹیکل کے سی او نکل مسور کر نکایا ہے کہ وہ اس نیلممن کو عدالت میں چنوٹی دیں گے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر روہت سکسینا یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے دوا کے بارے میں کیے جا رہے دعووں کے اوپر ڈی سی جی آئی میں ریپورٹ سبمیٹ کی تھی ڈاکٹر روہت سکسینا بہت دھنیواد آپ کا آپ کے سمیے کے لیے یہ جو آئی ڈروپ ہے یہ کیا کلیم کر رہا تھا اور اس میں کیا غلط تھا جو آپ نے یہ ریپورٹ سبمیٹ کی نمسکار نگبا جی اور شو میں بلانے کے لیے دھنیواد یہ ڈرگ آویلیبل ہے یو ایس میں پچھلے تین سال سے ڈی سی جی آئی نے اس کو منظوری دی تھی نزدیک کا چشمہ کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے اور یہ ڈرگ دیکھی گئی تھی جو حالی میں جن کو ایک ایج ریلیٹڈ چینج ہے ہمیں اس سمیے کے ساتھ ہمیں نزدیک کے چشمے کی ضرورت پڑتی ہے اور چالس کے آس پاس ہمیں اس کی ضرورت ہے اور چشمے کی ضرورت پڑے گی نزدیک کے لیے یہ دوا کچھ سمیے کے لیے کام کرتی ہے تو آپ اگر آپ میں ڈالیں گے تو پانچ چار سے چھے گھنٹے میں تک آپ کو تھوڑا ساف نزدیک کا دکھ سکتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو چشمہ لگاتے ہیں دور کے لیے جیسے میں نے لگایا ہوا ہے ان لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ بہت ایک تیمپری سیلیوشن ہے تو اپروول دیتی نزدیک کا چشمہ جن کو حال ہی میں ضرورت ہے تیمپری سیلیوشن کے لیے انفورچنٹلی کیا ہوا ہے کہ اب یہ کمپنی نے یہ کارن ہوا یا یہ سمجھنے میں لوگوں کو گلتی ہوئی یہ ایسے وائرل ہوئی ہے یہ بات جیسے کی جادوی ڈراؤپس نئی بن کے آئی ہیں اور یہ ہم سب کا ہٹا دیں گی ہاں بلکل یہ ایسا اس کو پرچار کیا گیا تھا کہ آپ ڈالیں اور پندرہ منٹ کے اندر آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی اور جیسے اس کے بعد کبھی جشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی پر کلیر کر دیں آپ جو پتا رہے ہیں کہ ڈالنے سے ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے کچھ دیر کے لیے بلکل ٹیمپریری ریلیف نزدیک کے لیے چار سے چھے گھنٹے اس کے بعد اگر آپ کو چاہیے ایون یو ایس میں ایک سے دو بار ڈالنی پڑتی ہے انڈیا میں کیونکہ ہمارے جو پگمنٹ جو ہماری پتلی ہے اس کی جو اراؤنڈ آئیرس ہے اس کا کلر تھوڑا ڈارکر ہے تو ہو سکتا ہے سمیہ کے ساتھ ہمیں پتا لگے گا کہ کتنی بار ڈالنی پڑے گی تو یہ بات اتنی جلدی ایسے پھیلی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا لوگوں کو لگا چشمہ ہی ہٹ جائے گا اور زندگی بھر کے لیے یہ ایک بلکل گلت فہمی پھیل گئی تھی لوگوں میں اور اس کے لیے ڈی سی جی آئی نے پروبیلی اسی بات کو روپنے کے لیے کہ جسے کی یہ گلت فہمی پھیلے نہ اس کو ابھی ٹیمپریری لی انہوں نے سسپینٹ کر دیا ہے کہ یہ ڈرگ ابھی مارکٹ نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہ بات سب لوگوں میں کلیر نہ ہو جائے یہ ایک ٹیمپریری سیلیوشن ہے کوئی اور سیفٹی کنسارن ہیلتھ کو لے کے بھی تھا بلکل کوئی بھی میں یہ کہوں گا سال سے ہے کافی سائیڈ افیکس رپورٹڈ ہیں یہ کوئی نیا مالیکیول نہیں ہے پائلوکارپین پچھلے پچاس سال سے کالا موتیا کے علاج میں یوز ہو رہا ہے اور اب اس کا خاص یوز کم ہو گیا ہے alternative ڈرگز آ گئی ہیں اور اس کے سائیڈ افیکس بھی فیرلی کافی ہوتے ہیں تو اس میں ڈرگ ڈالے سے اگر لمبے سمیے تک ڈرگ ڈالے تو سردرد تھوڑا دور کا دھنلا دکھنا اور آگے چل کے رسک ہے کہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ یا پیچھے کا پردہ ہٹ جائے اس تک کا رسک ہوتا ہے اسی لیے یہ صرف پریسکرپشن اونلی ڈرگ ہے اگر آپ کو استعمال کرنا بھی ہے آگے اگر اپروول ملتا ہے اور آپ ٹرائے کرنا چاہیں تو اپنے آنکھ کے وشیشگے سے بات کرے بنا اپنی جانچ کرائے بنا اس ڈرگ کو نہ لیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے دھنیواد آپ کا ڈاکٹر روہت سکسینہ اوور دا کاؤنٹر یہ ڈرگ کبھی نہیں لیں پریسکرپشن ڈرگ کے طور پر ہی آویلیبل ہونی چاہیے ایک ٹیمپریری سولیوشن ہے یعنی کہ وقتی طور پر آپ کو کچھ راحت مل سکتی ہے وہ بھی نزدیک کی نظر کے لیے اور اس کو لنبے سمیں تک لیں گے تو سب سے ضروری جاننا تو یہ ہے کہ کسی بھی دھوا کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے سواست پر اس کا اثر بھی پڑ سکتا ہے ڈاکٹر سکسینہ نے بتایا کہ ریٹینل ڈیٹاچمنٹ تک ہوتا ہے دور کی نظر جو ہے اس میں بھی دھنلا پنا سکتا ہے تو پھر یہ مت سمجھیں کہ کوئی ماجیک آئی ڈروپ ہے جس سے آپ کی سمسیا کا حل ہو جائے گا پانچ کی بات میں اب بات آپ کی اور ہماری سرکشہ کی بات سڑک سرکشہ کی روڈ سیفٹی کی کیونکہ دلی میں ہر دن کم سے کم چار لوگوں کی موت سڑک حادثوں میں ہوتی ہے اور یہ بات ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے ایک ریپورٹ میں دلی سرکار کی ریپورٹ ہے جسے دلی سرکار کے پریبہن ویبھاگ نے دو ہزار بائیس میں سڑک حادثوں کو لے کر کرائے گئے ایک سروے کیا آدھار پہ بنایا ہے جسے اب ساروجنے کیا گیا ہے اس ریپورٹ کے انصار دلی میں جو سڑک حادثے ہیں یہ دو ہزار بائیس کے آقڑے ہیں کیونکہ دو ہزار بائیس میں یہ ریپورٹ تیار ہوئی سڑک حادثوں میں کل موتیں ایک ہزار پانچ سو اکھتر ہیں جن میں پیدل چلنے والے لوگ ففٹی پسینٹ اس کے ہیں چہ سو باون لوگ وہ تھے جو پیدل چلتے ہیں پیدیسٹریانز جو دو پہیا اور تی پہیا چالک ہیں وہ پیتالیس فیصدی ہیں اس کے اور سائیکل والے اس کے اس میں جو ہیں وہ پیتالیس فیصدی ہیں چار پہیا گاڑی والے جو ہیں وہ اس میں 30 فیصدی ہیں 30 ہیں یعنی کہ دو فیصدی ہیں جو چار پہیا گاڑیوں والے لوگ ہیں اس کے علاوہ hit and run cases پہ بھی اس میں report میں جانکاری دی گئی ہے جس میں پیدل چلنے والے hit and run cases میں جو پیدل چلنے والے لوگ مارے جاتے ہیں وہ 57% ہیں موٹر سائیکل سے چلنے والے 33 فیصدی ہیں جو پیلین رائیڈر ہیں پیچھے بیٹھنے والے وہ 5 فیصدی ہیں آٹو رکشہ مسافر 3 فیصدی سائیکل والے 2 فیصدی اور اس میں ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کا عمر سے بھی لینا دینا ہے یوہا اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں 10 سے 19 سال کے 57 لوگ تھے 20 سے 39 سال کے 284 اور 30 سے 49 سال کے 285 یعنی کہ 20 سے 49 سال کی عمر دیکھیں تو سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس میں یہی لوگ مارے گئے 50 سے 69 سال میں 169 اور 60 سے 79 سال میں 66 تو ہمارے ساتھ اس ماملے میں جڑ رہے ہیں بہت ہی خاص مہمان سوریندر سنگھ یادو سوریندر سنگھ یادو ابھی ڈی جی پی ہیں چنڈگاڑ پولیس میں لیکن اس ریپورٹ کو تیار کرنے والے سوریندر سنگھ یادو اس وقت سپیشل کمیشنر ٹرافک مینجمنٹ ڈی جی پی ہیں اور اب وہ چنڈگاڑ کے ڈی جی پی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سوریندر سنگھ یادو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور پروفیسر پی ایس این راؤ ہے جو دین ہے سکول آف پلاننگ ان آرکٹیکچر دلی سوریندر سنگھ جی یہ ریپورٹ اب پبلک ہوئی ہے اس کی جو مین فائنڈنگز ہے وہ ہم نے اپنے درشکوں کو دکھائی بھی ہے اس ریپورٹ کو تیار کرتے ہوئے آپ کو اور کیا باتیں سامنے آئیں جس کو دھیان میں رکھا جانا چاہیے اب روڈ سیفٹی کے لیے شاہد اس میں کچھ آپ لوگوں نے سلاہ بھی دیا ہے دیکھیں ریپورٹ نگمہ اس کو پبلک ہوئے کافی سمیں ہو گیا ہے جی ٹوینٹی سمیٹ کے پہلے یہ ریپورٹ پبلک ہو گئی تھی اور آپ نے صحیح کہا کہ جو ٹریفک مینیزمنٹ ہے بہت ہی چنوٹی پورنے خاص طور پر ڈلی کے لیے اور ڈلی راستری رازدانی ہونے کے ناتے بہت سارے چیلنجز ٹریفک پولیس کے سامنے ہوتے ہیں کس طرح کا انفرہ سٹیکچر ہوتا ہے کس طرح کی ٹریفک انجینئرنگ ہے سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور راستری رازدانی ہونے کے ناتے بہت سارے روٹس ہوتے ہیں بہت سارے پروگرامز، پروسیشنز، ریلیز، ایجیٹیشنز ان سبھی چیلنجز کے تہت آپ کو لیمیٹیڈ انفرہ سٹیکچر میں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ روڈ کانسٹینٹ ہے جبکہ جو بہیکل ڈینسٹیٹی بڑھتی جا رہی ہے جنسنکھیا بڑھتی جا رہی ہے دلی سے بہت سارا ایسا مومنٹ ہوتا ہے جو ڈیسٹائنڈ دلی کے لیے نہیں ہوتا ہے جس کو یوپی جانا ہوتا ہے ہریانہ جانا ہوتا ہے یہ سبھی چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کے تہت جو پیڈیسٹریان ہے روڈ یوزر ہے وہ بہت ہی زیادہ ولنرےبل ہو گیا ہے اور جی ٹونٹی کے دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایمپرویمنٹس بہت اچھے ڈنگ سے ایمپرویمنٹس جو ہیں ماننیے اوپراجے پال مہودے کی سکریے بھاہیداری سے دلی میں ہوئے تھے بہت سارے جاگروک تابیان اور وہ کونٹینووسلی دلی یادی یاد پولیس جو ہے کرتی رہتی ہے جس میں میں بھی سپیشل سی پی رہا ہوں تو یہ ایک چلوٹی پورن ویشہ ہے اور اس کے پرتی ہم کو سجگ اور سویدن شیل ہونا پڑے گا جو بھی آیا میں نے بتایا تھے ان کے انترگہ تھے تو اس میں کچھ سلیوشنز بھی ہیں کیونکہ آپ نے صحیح کہا کی وہیکل ڈینسٹی بڑھتی رہتی ہے لیکن انفرسٹرکچر جو ہے وہ تو فکسٹ ہی ہے تو سادھن جو ہیں limited ہیں گاڑیاں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں دلی جو ہے وہ دلی NCR ہے اتنا پھیلا ہوا ہے اور دلی میں بہت کوشش کی گئی جو باہر جانے والی گاڑیاں ہیں ان کے لیے الگ راستہ بھی بنے تو یہ جو پروبلمز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا improvement کہ اس میں سجھاو دیے گئے ہیں بلکل improvements جو ہیں بہو آیامی اور بہو ماپک آدھار پر improvements کے سجھاو دیے گئے ہیں اگر ہم traffic infrastructure کی بات کرتے ہیں تو بہت سے stakeholders سے ideas لیے گئے ہیں جیسے دھولک ہوا سائیڈ میں ہے تو کہاں پر road widening کری جا سکتی ہے کہاں پر under passage ہو سکتے ہیں کہاں پر tunnels ہو سکتے ہیں اس طرح کے جو سجھاو دیے گئے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جاگروکتا عبیان بہت زیادہ ضرورت ہے اور خاص طور پر جو commercial traffic اس کو ہم کس طرح سے channelize کر سکتے ہیں جو ڈلی ڈیسٹائنڈ نہیں ہے ڈلی سے باہر جاتا ہے چونکہ ابھی KMP بن گیا ہے تو اس کے بارے میں اس کا use بڑھانی کی زیادہ عوشکتہ ہے ساتھ کے ساتھ کچھ rules regulations میں جس سے کی traffic discipline میں improvement ہو کیونکہ جس طرح سے چالانوں کی سنکھیا notices کی سنکھیا بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن انس کی جو compliance ہے جو realization ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی جو discussion آپ کو اس report میں ملے گا پر مہتپون بات یہ ہے کہ جو road crashes ہیں میرا اس کے لیے نہ کے وال road infrastructure میں جو بھی کچھ changes خاص طور پر جو black spots identified گئے ہیں جی وہاں سبھی stakeholders کو ملکے کرنا چاہیے کچھ black spots یہاں پہ بتائیں گے آپ کیا ہیں دیکھیں black spots جو بھاری چھتروں میں مکربا کے آسپاس پنجابی بھاگ کے آسپاس نانگلوی کے آسپاس ہے بدھرپور میں ہے دھولا کوہ سے آگے بھی black spots ہیں وہاں پہ پہ بھلاک spots ہیں کیا وہاں پہ traffic ingestion وہاں بھلاک spots کا ایک مانک بنے ہوئے ہیں کہ اتنے میٹر کے دوران اس سال میں درگھٹنائیں ہوتی ہیں وہاں کچھ کچھ engineering traffic engineering اور روڈ improvements signages کا ہے ساتھ کے ساتھ وہاں پر presence جو ہے سٹاف کی جیادہ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو commercial traffic ہے اس میں زیادہ discipline اور lane management کی عوش ہے خاص طور پر رات کے ٹائم جو ٹرکس چلتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھئے جو road safety ہے وہ اپنے روڈ سیفٹی ایک health issue بھی ہے کی کس طرح سے اپنی سرکشہ کو unnecessary جو ہے آپ نے تو اتنی ڈیٹیل میں سمسیا کو پڑھا اور اس پر آپ ریپورٹ آپ نے تیار کی ہے ڈلی میں ایسا خاص کیا ہے جو اتنی زیادہ خاص کر کے ڈلی میں منٹر کرنے کی لئے چلان کرتے ہیں ان سب چیزوں کے بابوجود سپیڈنگ میں رولز کو نظر انداز کرنے میں اس میں کوئی کمی آئی ہے ریڈ لائٹ جمپنگ سپیڈنگ آپ یہ سب کیوں نہیں ایک ڈیٹرنٹ ہو پا رہا ہے نگمہ اگر آپ اس ریپورٹ کو کبھی دیٹیل میں پڑھ گا تو اس میں نیو یورک کے ساتھ بھی ٹوکیو کے ساتھ بھی اور بھی جو مہا کر ہیں جی اس کے ساتھ ایک عدیان کیا گیا ہے اور اس میں جو چنوتیاں ہیں ہم لوگوں کی وہ چنوتیاں ٹوکیو اور نیو یورک سے بہت جیادہ ہیں بہو جنہ کہ کوئی بھی روڈ ایکسیڈن اور روڈ فیٹیلیٹی کسی بھی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے چنتا جنہ کی ستھی ہے اور اس کا جو اگر آپ ہلکی سوچتے ہیں تو انفورسمنٹ بھی سراغ ہونا چاہیے انجینئرنگ میں بھی صدھار ہونا چاہیے ویئرنیس دلی کے بہت بڑی سمسیہ ہے سپیڈنگ کی بہت بڑی سمسیہ پی سن راؤ جو دین ہے سکول پلاننگ اور آرکیٹیکچر کے ماملے دلی شہر کی سمسیہ ہیں کیا کیا مکھے لگتی جس کی وجہ سے ٹرافک کنجیشن آئے دن بڑھ رہا ہے اس میں سب سے جو مکھے جو سمسیہ ہے وہ ہے ڈیزائن آف the roads جو road infrastructure ہے road geometry ہے اس میں pedestrians کا کوئی مہتو نہیں ہے فوتپات نام کی کوئی چیز نہیں ہے کئی جگہ پہ majority of the roads دلی میں اور آس پاس میں اور why only ڈلی in fact most of the cities in india کوئی پاس نہیں ہے اور جیسا ان کا سروے جو ڈلی پولیس نے جو سروے کیا ہے اس میں سے یہ نکل کے سائنیج نہیں ہے بلکل indian cities are not walkable walkability جو ہے سب سے مکھو وشے ہے پیدل جانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے سڑکے بنے ہوئے ہیں صرف گاڑیوں کے لئے not for human beings only for vehicles تو ہر آدمی car میں اس میں نہیں جاتا ہے تو کئی لوگ پیدل بھی جاتے ہیں جائیں گے بس سے اتر جائیں گے بس ٹاپ میں اس کے بعد میں کیا ہوگا آدمی کو کہیں چل کے جانا ہے یا کہیں پہ سڑک پار کرنی ہے تو آپ دیکھئے ہر دن اتنے سارے ایکشنیٹ ہو رہے ہیں وہ اسی کے چیزیں ہیں بہت چارے کارن ہیں جی ایک سمجھ یہ بھی ہے آویرنس کی پروفیسر راؤ آپ نے کہا کیونکہ انڈین سٹیز وکا بولی نہیں ہیں اور اس لیے تمام لوگ اگر فٹ پاک بن بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد جو انڈر پاس ہیں اس کو بھی چھوڑ لوگ شوٹ تو اس کا جو manhole cover ہے اس کو نکال دیا گیا ہے بہت سارے ایسے issues ہیں تو ان کو ہم بلکل دی کنجسٹ کرنے کے لیے کوئی سجیشنز دلی کے سڑکے ہیں ان کو دی کنجسٹ نسی آر ہے یہ دلی میں تمام کنجسٹ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو مو کرنا ہے تو یہ ایسا کوئی magic وین نہیں ہے کسی کے پاس یہ چار کام کر لیجیے یہ ہمارے پاس آیا ہے تو اس کے لیے you have to take the cars off the road mass transportation آپ کو بڑھا نہیں ہے number of metro lines جو ہے دلی کے اندر سے بھی جو جاتی ہے ہمارے بائیپاس کرنا ہے تو بہت سارے آپ کم کم دس ہمارے چیز نہیں ہے within my colony دلی میں لاکھوں stray dogs ہیں جو آپ footpath میں جان نہیں سکتے ہیں میرا neighborhood سے مجھے پیدل جانا ہے تو مجھے سب سے پہلے stray dogs سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب سمسیاں ہیں لوگوں کے لیے کلا اتنے سارے سمسیاں کنیکٹیوٹی کی بھی سمسیاں بہت بڑی ہے صحی بات آپ نے کہا کہ سب کے گھر کے پاس نہیں ہو سکتا وہاں تک جانے کے لیے پھر آپ گاڑی نکالیں گے تو وہ پورا مقصد ہے وہ ہی نا بھی چہتر میں صدھار ہو سکتا ہے جیسے پروفیسر راو صاحب نے کہا میرا یہ ماننا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں بلکل واجب ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ کہ سٹیک ہولڈرز ملٹی پل ہیں دلی میں تو دلی ٹرافک پولیس کا ہمیشہ یہ پریاد رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے سہی لیول پر فلیک کر کے اور جہاں جہاں پر عوشکتہ ہوتی ہے سدھار کی چاہے وہ انجینیر بات بنای آپ جی ریپورٹ پہلے جاری کر دی گئی جیسے آپ نے بتایا بھی تو اس ریپورٹ میں سجھاو بھی ہوں گے کیا کوئی ٹائم باؤن سجھاو implement کرنے کی بات ہے دیکھ اس میں کچھ short term majors ہوتے کچھ long term majors ہوتے اگر ہم بڑے جو road infrastructure projects ہیں جو بھی NH ID ہے Delhi Metro کے ہیں PWD کے ہیں وہ already on track ہیں کافی ٹائم سے اور اس میں ایک vision کے تحت جو بھی stakeholders سے کام کریں شورٹ term اور long term دونوں طرح چیزے سٹیک holders ہم اس کے اوپر کام کریں گے بہت شکریہ آپ دونوں کا پروفیسر راؤ اور DGP سریندری آدب آپ کا دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پانچ کی بات میں بریک لے رہے اس وقت دھنیوا تو شملہ کی سنجولی مسجد ویواد میں نیا موڑ آیا پانچ کی بات میں ابھی کے لیے اتنا ہی امسکار